ساس سسر کی خدمت کے حوالے سے کیا حقامات ہیں؟ ساس سسر کی خدمت خدمت میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر ہے کوئی واجب نہیں ہے اس پر خدمت اس پر صرف شغل کی خدمت واجب ہے میری اگر بہو آتی ہے میں خدا شاید کبھی توقع نہیں رکھوں گا کہ وہ مجھے کپڑے بھی دو کر دیں وہ مجھے کھانا پکائے میرے گھر میں صفائی کریں آر ٹھیک ہے اگر اس کی اپنی اخلاقیات ہیں وہ ایک ریلیشنشپ اچھی بنے گیا میں نے بزرگوں کا احترام کرنا ہے وہ کرتی ہے تو وہ اس کی اضافی احترام ہے اور خنصوصیت ہے ورنہ اس پر فرض نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کر رہا ہے اچھا یہی سلام چانمہ کے فرانہ صاحبہ کی طرف بھی لے جائے فرانہ صاحبہ ساس سسر کی خدمت کے حوالے سے کیا معاملہ ہے ساس سسر کی جو خدمت ہے وہ بہوکے پر بالکل بھی نہیں ہے دین میں کہیں اس کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے چونکہ وہ ماباپ ہیں اس لڑکے کے اس کا شوہر ہے تو تمام خدمت تمام ضروریات کا پورا کرنا اس لڑکے کے اوپر لازم ہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماباپ کی خدمت بھی کرے ان کے ضروریات کا حال لیکن اگر اس کی بیوی اپنی خوشی سے اپنے ساسوں سر کی خدمت کرتی ہے یا ان کے لیے کچھ اچھا سوچتی ہے کچھ اچھا کرتی ہے تو اس کا اس کو عجر ملے گا لیکن نہ تو زبردستی خدمت کرائی جا سکتی ہے اور نہ ہی شریعت میں زبردستی نہیں ہے اچھا اگر اگر فراند صاحبہ آپ ہی کی طرف میں جاؤں گا کہ اگر بیوی دوسرے گھر کا یا ایک الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر پورا نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا حکم ہے اگر تو اس کو تحفظ میں کوئی اس کے فرق پڑھ رہا ہے یعنی کہ اس کو اپنی پرائیویسی نہیں مل رہی اس کو اپنی ضرورت کے مطابق جو سپیس چاہیے یا وہ جس طرح سے رہنا چاہیے وہ چیزیں نہیں مل رہے اور شوہر جو ہے وہ صاحبہ استطاعت ہے تو پھر اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو جائز مطالبہ ہے اور شوہر کو فوری طور پر گھر الگ لے لینا چاہیے لیکن اگر شوہر کے مالی حالات اتنے مستحقم نہیں ہیں اور وہ فوری طور پر یہ فیستہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ بی بی کو سمجھائے اور اس کو کہے کہ جب تک میں یہ مینج نہیں کر سکتا تب تک تم میرا ساتھ دو یعنی کہ تم یہاں پر رہتے ہوئے اپنے تمام کام جو کر سکتی ہو وہ کرو تو اس صورت میں اگر وہ ساتھ رہ لیتی ہے اور شوہر کا کہاں مانتی ہے تو بیقیناً اس کا بھی اس کو عجر ملے گا لیکن حقیقت یہی ہے کہ دین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جن بچوں کی شادیاں ہو وہ پہلے سے اپنا بندوبست کریں انتظام کریں اور پھر بی بی کو اپنے ہی گھر میں لے کے جائیں تو یہ بہتر ہے تو یہ تو ایک پلچرات ہوتا ہے شوہر کے لیے بھی کیونکہ اس نے بیلنس کرنا ہوتا ہے اپنی بیوی اور اپنی ماں میں اور یہ بیلنس بڑے بڑے بیلنس خراب کر دیتا ہے یہ بیلنس کیسے کیا جائے اور اس کے لیے کیا کوئی اصول ہے سنہری میں سبتا ہوں جو والدین کی خدمت ہے وہ ظاہر ہے اس لڑکا جو ہے اس کا فرض ہے وہ کرے بے شک اگر مالی حوال سے آلات اچھے ہیں تو ان کے لیے کوئی ملازم رکھ لے خود خدمت کرے سب اور بہو بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاق کی اقدار ہیں مارے معاشرے کے اگر وہ اپنے دل سے محبت کرتی ہے احترام کرتی ہے آداب کی قائل ہے اس کے گھر سے تربیت ایسی ہے وہ خیال کرتی ہے تو پھر جو اس کے ساتھ اس کے لڑکے والدین ہیں ان کا حق ہے وہ بھی اس کے ساتھ دوسرا شفقت کرے والدین تو ظاہر فرض ہے لیکن میں بیوی کے جہاں تک مسئلہ آتا ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیوی کا سب سے زیادہ حق شور کے حوالے سے ہے وہ شور کی پہلوی ہے اس نے کرنی ہے وہ کسی اور کی تابع نہیں ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ شور نیال کرنے پریشانی ہیں ہاں یہ ہے کہ سسر کا احترام ہے ساس کا احترام ہے بے شک لیکن احترام میں متقابل ہوتا ہے اگر یہ احترام کرے اور وہ کہیں کہ نہیں تو دعا ہماری جوتی کی نوک پر تو میں سمجھتا ہوں پھر خانوادے نہیں چلتے پھر خاندام حرمالا مسئلہ تو حل کرے اگر مثال کے طور پر بیوی کہہ رہی ہے علف اور ماں کہہ رہی ہے بے تو اب شوہر کیا کرے شوہر درمیان میں سمجھتا ہوں شوہر یہ جو سالسی کرے یہ جو اس کی بیوی ہے اس کے حقوق سارے شوہر پر ہیں واجب ہیں نان نفقہ واجب ہے گھر دینا اس کام دینا واجب ہے اس پہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں والدین میرے اس کے ساتھ سیٹنگ نہیں تو اس کے لیے ضروری ہے واجب ہے شریع طور پر فرض ہے کہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اگر نہیں کر سکتا تو کوئی رستہ نکالے یا والدین کو سمجھائے یا قرآن میں ہے جب یہ اس طرح کے اختلاف ہوتے ہیں ایک سالسی کومیٹی بن جائے آج ہے وہ درمیان میں اگر وہ بچی دیکھیں وہی ساس ہوتی ہے جو اتنے شوق سے دونتی ہے اگر میری بہو ایسی ہو خمسورہ دوں فلاؤں فلاؤں اگلے اپنی لادلی بیٹی دیتے ہیں ان کو اور پھر چند مہینے گزرتے ہیں اور پھر وہ ساس اور بہو میں یہاں یہ کہوں گا کہ علماء کا حق ہے اپنے جمعہ کے خطبات میں معاشرے میں جہاں وعد کرتے ہیں جہاں نصیت کرتے ہیں وہاں یہ بتائیں کہ جس وقت اس کو اپنی بیٹی یوں کی طرح بیٹی بنا کر رکھیں اسلام یہی بلکل علامہ صاحب آخر میں اس طرح کے لوگ جو اس قسم کا ظلم زیادتی کرتے ہیں کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ ان کے حوالے سے کوئی ایسے مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئے لوگوں کے ان کے پاس انہوں نے کیا حل دیا اس کا کوئی سزا مقرر کی کوئی سزا کی وہ کیا حضور اکرم کا عام طور پر طریقہ یہ تھا کہ حضور اکرم مثلا ایک صاحب بھی بیوی آئی حضور کے پاس آگے اس طرح کے مسائل جنا جگڑا ہوتا ہے گھر میں فلاں ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشلیف لے گئے ان کے گھر تشلیف لے گئے کہا کہ میں شام کا کھانا آپ کے پاس کہوں گا کھانا کھایا اور ان کو سمجھایا ظاہر ہے حضور کی زبان میں جو تاثیر تھی آج کس کے زبان میں ہوگی حضور اکرم یعنی کوئی ایسی نوبت نہیں آئی کہ حضور اکرم نے کوئی سزا دی ہو ان کو حضور سب سے زیادہ جو ان کا مسائلہانہ کردار تھا آج بھی معاشرے میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو پازیٹیو ہیں جو مصبت سوچ لگتے ہیں اور ایسے مسائل کو معاشرے میں جو بعض بزرگان ہوتے ہیں جن کے ایسے سوچ ہوتی ہے ان کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے